ایک اور آدمی اٹھا وہ کہنے لگا تم حضرت علی اور مرتضی کو نہیں مانتے ہم نے کہا کیوں نہیں مانتے وہ کہتا ہے ویسے نہیں مانتے جیسے میں منوانا چاہتا ہوں میں نے کہا تو کیسے منوانا چاہتا ہے کہتا ہے ان کو پہلے نمبر پہ رکھو میں نے کہا کیوں کہتا ہے دنیا کا اصول اور زافتہ ہے ایک آدمی علاقے کا نمبردار چودری اور علاقے کا وڈیرہ جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے اس کی سیادت و قیادت کی پگڑی اس کی سیادت و قیادت اس کی اولاد میں منتقل ہوتی ہے کبھی کسی نوکر اور خادم کو بھی ملی میں نے کہا نہیں دنیا کا دستور تو یہ نہیں ہے جب بھی سیادت چلتی ہے جب بھی وراثت چلتی ہے تو اولاد کو آپ نے کبھی رکھو بہت بڑا تاجر اور اس کی تجارت اس کے فوت ہونے کے بعد نوکر کو ملے میں نے کہا بلکل ایسا بھی نہیں ہے کہتا ہے پھر تم لوگوں نے انصاف نہیں کیا میں نے کہا یار کیوں انصاف نہیں کہتا ہے جناب سیدنا علی المرتضاء کرم اللہ وجہ القریم تو حضور کے بیٹے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جناب رسول مخترم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہے آپ کے غلام اور نوکر ہیں تم نے سیادت کی پھگڑی جناب ابو بکر کے سر مان دی ہے تم نے سیادت کی پھگڑی جناب سیدنا علی کے سر نہیں مان دی تو معلوم ہوا کہ تم مانتے رہی ہو میں نے کہا ہم مانتے بھی ہیں ہم ان کو اچھی طرح جانتے بھی ہیں ہم ان کی صلاحیت ان کے پورے کے پورے وفا اور اس کردار کو سلام پیش کرتے ہیں کہتا ہے نہیں نہیں جب تک میری طرز سے نہیں مانوگے میں تو تمہاری بات نہیں مانتا میں نے کہا اچھا میری بات سن مجھے خیال پڑتا ہے تیری دونوں آنکھوں میں ایک آنکھ کام نہیں کرتی کہتا مولیزم اید میں چھ آنکھ دا کیڑا مسئلہ ہے بات تو عقیدے کی تھی آپ اٹھا کے آنکھوں پہ لائے میں نے کہا ہاں ایک آدمی فیصلہ آنکھ شہر میں ناکل ہوا اس کی ایک آنکھ کام نہیں کرتی جیدر کی آنکھ کام نہیں کرتی ادھر بلکل چڑی المیدان نظر آتا ہے ہموار زمین نظر آتی ہے کھیتیاں نظر آتی ہے اور تاریخ گڑے نظر آتے ہیں جیدر کی آنکھ کام کرتی ہے بڑی بڑی بلڈگیں بڑی بڑی کوٹھیاں محلات کسر اور بڑے بڑے جناب جی وہاں گھر رہ رہتے ہیں تھوڑے دیر کے بعد واپس ہوا خراب آنکھ دوسری طرف صحیح آنکھ اس طرف آگئی اب حیرام ہوا یہاں چٹی المیدان نہیں بڑے بڑی عمارتیں ہیں جہاں عمارتیں تھیں بڑے بڑی چٹی المیدان نظر آتے ہیں کہنے لگا بڑے تیز لوگن فیصل آتے ہیں این یہ مینٹچ بڑھائی لیا لیا تھے مینٹچ ڈائی لیا لیا اور میں نے کہا تیز ہے کوئی نہیں میں نے گھر دے لوگن میں جاننا تیز اتنے نہیں ہے کہتا پھر مسئلہ کیا میں نے کہا تیری آنکھ خراب ہے کہتا چلو میں مان لیتا ہوں مولی صاحب اس مسئلے میں آنکھ کیسے خراب ہے میں نے کہا تُو نے ایک آنکھ سے صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ لہ پیغمبرِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تو نظر آتے ہیں اگر دوسری آنکھ سے دیکھتا تو صدیق حضور کے باپ بھی نظر آتے ہیں اے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بشخش بلندو بالا لیکن سسر کون ہے جنابِ ابو بکر صدیق سسر ہے نا اور سسر کا مقام باپ والا ہوتا ہے نا تو پھر تجھے نظر آتا نا تیری ایک آنکھ کام ہی نہیں کر رہے یہ میرا کیا قصور ہے باقی ہم تو جنابِ علی المرتضی کے غلام ہیں ایک آدمی کہنے لگا آپ من کنتو مولا ہو فہا سا علی المولا تم حضرتِ علی المرتضی کو مولاِ کائنات نہیں مانتے میں نے کہا کس پہ وفورف میں تجھے کہا ہے ہم جنابِ علی المرتضی کو مولاِ کائنات نہیں مانتے رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا من کنتو مولا ہو فہا سا علی المولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا میں کیسے جنابِ علی المرتضی کو مولا نہیں مانتا کہتا ہے پھر تو نہیں مانتا کہ جنابِ علی المرتضی خلیفہ بیان فصل ہے وہ جنابِ ابو بکر سے آگے ہے میں نے کہا تُنے باق سنگیری ہے کہتا ہے کیامت میں نے کہا رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم حجتِ الفیدہ سے جب واپس ہوئے ایک کوئے پہ پڑاؤ ڈالا اور اس کوئے پہ اعلان کیا من کنتو مولا ہو فہا سا علی المولا تو مجھے بتا رہا اگر جنابِ علی المرتضی کی سیادت و قیادت کے ادولی ہونے کا اعلان کرنا تھا تو حجتِ الفیدہ پہ گیا جاتا رہا یہ رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان ان کی سیادت و قیادت کے ادولی ہونے کا نہیں کیا بلکہ رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اشکال کو دور کیا ہے جو طالبِ علم تو مخبی نہیں ہے میں نے کہا بات اثر میں یوں تھی رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بتانا جاتے تھے من کنتو مولا ہو جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی دوست رکھے ہم سمجھتے ہیں کہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پیار کرنا ضروری ہے جنابِ علی المرتضی سے بھی باقی جو مانا تو بتانا چاہتا ہے دکھانا چاہتا ہے آپ نہیں مانتے کہتا کیوں میں نے کہا ایک وقت میں کتنے حکمران ہوتے ہیں ملک میں کتنے حکمران ہیں بولو ایک تو صدر ممنون ہو گیا صدر سے ایک حکمران ہے کوئی اور بھی صدر ہے تو پھر ایک ہی ہوا ملک کا قانونی ہے کہ صدر ایک کو گھر کے دو بچلو ادھی جاتے تو صدر رد کر دے ادھی جاتے آئے ادھی گلی میری دے ادھی تیری جالب آئی ادھا پاکستان میرہ دے تو تیرا ایٹ نہیں ہوتا ایک ہی صدر ہوتا ہے امیہ ایک وقت میں ایک حکمران ہوتا ہے دو اگر میں اس کا مانا مولا کا حاکم لو کہ حضور فرماتے ہیں کہ جیسے میں حاکم ایسے علی حاکم تو یہ مانا جنبہ نہیں اس لیے کہ پھر مانا نہ پڑے گا ایک وقت میں رحمت دو عالم بھی حقمران ہے اور اسی وقت میں جنابِ علی المرتضی بھی تو یہ مانا ہی نہیں سمجھ آتا اس لیے میں کہتا ہوں مانا فوقر جو مانا سجتا بھی ہو جڑتا بھی ہو بنتا بھی ہو وہ کیا مانا رحمت دو عالم فرماتے ہیں جو مجھے پیار کرتا ہے وہ علی سے بھی تو میں تو پیار کرتا ہوں میں خادر نہیں وہ کہتا ہے نہیں مالی صاحب جیسے میں ماننا چاہتا ہوں اب آپ مجھے بتائیں اگر میں جو ویسے نہ مانوں تو اس کا کیا مطلب ہے میں حضور حضرت علی کو مانتا ہی نہیں بلوگ کہتے ہیں اللہ کو میں مانتا ہوں میں نوکر ہوں میں خادم ہوں میں ان کا غلام ہوں میں ان کے وسیلے سے دعا بھی مانتا ہوں یا اللہ نیک لوگوں کی وسیلے سے میری مشکلات کو دور کر کوئی حرکی بات نہیں لیکن یہ کہنا کہ بھائی ہم آپ پیروں کو پوجھنا بھی شروع کر دیں نہیں بھائی میں ایسے نہیں مان سکتا آپ کا دل چاہے تو مجھے ماننے والا سمجھو دل چاہے تو نہ سمجھو کوئی لڑائی کی بات